بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنائیں گے بکرے کی سری کی کری بڑی ہی مزے کی بنتی ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بکرے کی سری کی کری بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہلکا سنہرہ ہونے تک بھون لیں گے الحمدللہ الحمدللہ پیاز جو ہے ہلکا سنہرہ ہو گیا اب ہم اس میں لہسن ڈالیں گے بری کٹا ہوا تھوڑا سا اور بھون لیں گے تاکہ لہسن جو ہے یہ بھون جائے جب لہسن ہلکا ہلکا بھون جائے ٹماٹر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبز مچ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالیں گے مچ ڈالیں گے حلدی تھوڑا پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ جو ہے اچھی طرح بھون کے تیار کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ مسالہ جو ہے اچھی طرح بھون چکا ہے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں سری ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ گوشت کو اچھی طرح بھون لینا ہے اچھی طرح تو الحمدللہ الحمدللہ گوشت جو ہے اچھی طرح بھون چکا ہے آپ دیکھیں یہیں پہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈکر پکائیں گے جب تک کہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح پک نہیں جاتا الحمدللہ الحمدللہ گوشت جو ہے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سبز مرچ ڈالیں گے بری کٹی ہوئی تھوڑا ہرہ دھنیاں تھوڑا پسا ہوا گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ第三ہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہنجی ابو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ